جنرل زیادہ کے بیٹے اجاز الحق نے جنرل اسلم بیگ پر اپنے والے جنرل زیادہ کے تیارہ حادثی کے تفتیش دبانے کا الزام آیت کیا ہے اور ان سے سوال کیا ہے کہ آئیس آئی کے افسران اور میجسٹریٹ کے سامنے بیان دینے والے اکرم آوان کی ویڈیو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے کہاں رکھی ہے وہ اسلام آباد میں جیونیس کرمائند اعزاد سید سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے ذمہ دار تو بہت ہے جو جو کور اپ میں شامل تھے جنروں نے کرمنیل انویسٹیگیشن ہی ہونے دی جنروں نے جسٹس شفیر امان کی جو ریپورٹ تھی اس کو سامنے نہیں لے کر آئے جو کانگریس اور جو سیکرٹ سیکٹ کے بعد وہ جب پیریڈ ختم ہوا جو چیزیں سامنے آئیں اس کو اجاگر نہیں کیا جنروں نے یہ نہیں پوچھا کہ اف بی آئی کے ٹیم جسے بہتر گھنٹے میں یہاں ہونا چاہی تھا دس ماہ بعد کیوں آئی پوست مارٹم نہیں ہونے دیئے سوائے ہربرٹ واسم کے اور جن کو ایمبیسڈر ریفل کے اس کے علاوہ کسی کا پوست مارٹم نہیں ہونے دیا پوست مارٹم رکوایا گیا امریکن اور یو ایس پاکستان ائر فورس کی جو ریپورٹ ہوئی جس کے تھرٹی سیون پیجز گلام ساہ خان نے نشر کیے اس میں بہے پروسس اف ایلیمنیشن یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ ٹیکنیکل فال نہیں تھا یہ سبوٹاج تھا اسلام بیگ صاحب صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ جو آئی ایس آئی کی انویسٹگیشن ہو رہی تھی اکرم عوان کے بارے میں جو کہ ان کی کسٹڈی میں تھا اس نے جو مجسٹریٹ کے سامنے حلفیہ بیان دیا تھا اس کی جو ویڈیو کی کاپی تھی وہ انہوں نے کہاں لے کے رکھی تھی اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہ اکرم عوام نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کو بتا دیں تو سب پتہ لگ جائے کسی جگہ کسی فورم پہ آپ نے آواز اٹھائی آپ فیڈل منسٹر بھی ہر چیف او آرمی سٹاف کو جو اس کے بعد آئے ہر کسی سے ریکویسٹ کی حاصل نواز سے کی جنرل مشرر سے کی جانگیر کرامت صاحب سے کی کوئی ایسا چیف او آرمی سٹاف نہیں ہے جس کے آگے ہم نے ریکویسٹ